دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرسو کی ایک عام سمجھ سیاں ہے ان میں بیکنیس رہتی ہے کمجوری رہتی ہے وہ صحیح سے اپنے پریبار کا پوسن نہیں کر پاتے ہیں پریبار میں کھلا کھلیس رہتی ہے ان پرسو کے لیے آج میں ایک سکتی دائیک نسکہ آپ کو بتاؤں گا اس کا پریوک سال میں ایک بار صرف سردی کے موسم میں آپ کو کرنا ہے یقین ماری ہے پورے سال بھر آپ اوجہ سے تاغت سے پھرتی سے درست رہیں گے ایک دب پورا آپ کا دامپکت جیمت کھو سالی سے مر جائے گا تو دوستو آج کا امراہ ویڈیو اسی سبجیکٹ پر ہے چلیے شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی بنت راج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نویدن کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے صدق سے بڑے اس بٹن کو دبا کر کے آپ ہماری صدق ستہ ضرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں روز ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں ان سے فائدہ ہوتا پائیں دوستو آج ہم بات کر رہا ہے پورسوں کی پورسوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے تیس پی تیس کی عمر نکلنے کے بعد بلکل کمجوری ٹائٹ کیا جاتی آلہ ساتھا ہر چیز میں کسی کام میں بند نہیں لگتا گھر پریبار میں آسانتی چھا جاتی ہے جوانی کے جیسا جوس ان میں نہیں رہی رہتا ہے تو آج کا جو بیڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایک ساندھار اوصدی بتاؤں گا اس کو پریوک کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا اس کے پریوک سے آپ نشط طور پر سو پرتیسط گارنٹیٹ ان ساری سمجھ سیاں سے مفت ہو سسے گئے اور ایک جوز بھرا جوانی بھرا جیون پھر سے جی سکے گئے تو دوستوں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا اسو گندہ نام سے ایک جڑی آتی ہے یہ جڑی آپ کو مل جائے تو بہت اچھی چیز ہے آسانی سے مل جاتی ہے بہت پرسندہ سے دیئے کسی بھی آئیوربیدک دبا دکان پر یہ اپلمد ہے سبھی دبائی کمپریہ اس کو بناتی ہے یعنی نہ مل پائے تو آپ کو میں ایک لنک دے دوں گا وہاں سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دوستوں اس عوصدی کی کچھ خاص باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ عوصدی آپ کی عمر کو دینترت رکھنے میں سائک ہے یعنی جلدی ملپا نہیں آتا ہے اس کو کھانے سے اس کے علاوہ یہ مند کو سانت رکھتی آپ کی سہن سکتی میں بڑوتری کرتی ہے اس کا جو اثر ہے بہیلہ پرسوں میں دونوں برابر ہیں لیکن پرسوں کو بسیس روپ سے اس کا استعمال سردی کے مصب میں کرنا چاہیے اس سے ان کی سکتی میں بڑوتری ہوتی ہے بسیس کر بو پرس جو پیتیس کی آئیو پار کر چکے ہیں ان کے لیے یہ عوصدی رابان ہے کہے پرطوی کی سجیبری ہے پرسوں کی سہت کے لیے یدی آپ کو دی دینا آنے کی سمجھ سے آئے تو آپ اصوگندہ لے سکتے ہیں گھٹیا کی پروبلم میں بھی کھا سکتے ہیں بلیڈ پیسر کی سمجھ سے تک لے سکتے ہیں تناہوں ڈائیوٹیز آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے خون کی کبھی ہے آپ کے بال سپید ہو رہا ہے ٹی وی کی بیواری ہے بڑاپے میں یاد داس کمجور ہو چکی ہے کسی بھی روک کے لیے یدی آپ اصوگندہ کھاتے ہیں تو آپ خود یقین کریں گے خود مرنے گے کہ اس جتنی طاقت پر کوئی بھی دبا نہیں ہے آئیوٹیز کے جو بھیرسی ہے یا کہیں جو بید ہے جو حقیم ہے وہ ہجاروں دفعے ہجاروں لوگوں پر اس کا استعمال کر چکے ہیں سب کے لیے یہ برابر کی اثر دار ہے سب کو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے ایک کہوہ توڑ ہے جو کی بجرب لوگ کہا کرتے تھے اصوگندہ کھانے والا کبھی بورا نہیں ہوتا اس بات میں کافی کچھ سچائی بھی ہے جب آپ کھائیں گے تو آپ یقین مرے گے کہ یہ حقیقت میں اس دبائی میں اتری سکتی ہے اس دبائی کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھاتے تو ہیں لیکن ان کو کھانے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اس کو کھانے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا یدی آپ سادارت کبجور ہیں یا آپ کی جو ایسی کوئی سامنے پروگلم نہیں ہے تھوڑی بہت آپ کو کبجوری ساتاتی ہے یا کبھی کبھار آپ کو کبجوری آ جاتی ہے ان سب ہی استطیوں کے لیے سادارت کبجوری کے لیے بتاؤں گھر آپ کو اس کے لیے آپ سمپلی دودھ میں اس کو ایک ٹیول سپوٹ گھول کر اس میں مکس کر کے لے سکتے ہیں اترا کافی ہے یدی دودھ میں نہ لے پائیں تو آپ سہد میں لے سکتے ہیں لیکن یدی آپ کی عمر چالیس کو پار کر چکی ہے اس استطی میں اس کا جو سیون ہے آپ کو گھل کے ساتھ کرنا چاہیے اس میں بھی ایک بات دھیان رکھنا چاہیے گھل پرانا گھل ہونا چاہیے نہ کی نیا گھل پرانے گھل کے ساتھ میں ایک چمبچ اجسوگندہ کے پاودر کو مکس کر کے آپ کھائیں گے تو یقین مالے آپ ایک ہفتہ کر کے دیکھ لیں پھر آ کر مجھے یہاں پر بتائیں آپ کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یقین مالے سو میں سے پس پر ڈائٹی فائم لوگ آ کر یہاں پر یہ بتائیں گے کہ ہم کو بہت فائدہ ہوا ہے اس کے سوہ یدی آپ کو نید نہیں آتی ہے السر کی پروبلم ہو چھالو کی سمجھتے ہو بخار آتا ہو یا گربتی استریہ ہو یا جو بچے کو استنپان کروا رہی ہو ان سبھی کو اسوگندہ نہیں کھانا چاہیے اس کو کھانے سے دوس پرواب ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں یدی آپ کو اس سٹی میں بھی کھانا ہے تو کسی آرویدی چکت سکی سلا لیں اس کے بعد اس کا سیون دشتر طور پر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کامرہ ویڈیو پرزو کے لیے یدی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو سیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے یادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھد نواد